سولنگی صاحب اس زمانے میں انہوں نے سرف کیا سولنگی صاحب ایک تو جواب آپ دے سکتے ہیں کہ وہ یہ اصل میں جو کہنا چاہ رہے ہیں ویسا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ پہ تو کچھ نہیں ہے جس طرح نگران سیٹر میں کاکٹ صاحب کا منڈیٹ بھی نہیں تھا وہ پھر بھی وہ کام کرتے پھر رہے تھے اس طرح جس کا منڈیٹ ہوتا ہے وہ کام کر رہا تھا کوئی اور کام کر رہا تھا اور یہ آپریشن جو ہے جب تک کہ کلیر کٹ نہیں بتائیں گے عمران خان کو اعتباد میں نے لیا جائے گا ان کیمرہ بریفک نہیں ہوگی اس میں آرمی چیف آئے ڈی جی آئی سے تحریک انصاف اگری نہیں کرے گی سر واتس یور ٹیک سولنگی صاحب میں یہ سوال کروں گا کہ یہ کس عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہ نگران حکومت کا اخیار نہیں تھا کوئی تحریک انصاف گئی تھی عدالت میں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں یہ قانون ہے اگر عویس صاحب کی عدالت دیکھیں اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے تو پھر بات نہیں ہو پائیں کپلیٹ کر لیں عویس صاحب آپ کو آپ لوڈ کر لیں اگر آپ عویس صاحب اگر آپ عویس صاحب اگر آپ کی عدالت نے اگر آپ کی اگر عویسی عدالت نے فیصلہ کیا اگر اس طرح سے بات کرتے رہیں گے تو میں بھی بات کرتا رہوں گا پھر ہم موسم پر گفتگو کرتے ہیں پھر آپ ذرا بات کر کے دیکھیں دس سال کا تھیٹر کا تجربہ ہے اور میں زیادہ چیخ کے بات کر سکتا ہوں پھر آپ بات نہیں کر پائیں گے اگر آپ اس طرح سے مطلب میرا خیال یہ تھا کہ عویس صاحب جیسے سمجھدار لوگ پی ٹی آئی کو کوئی عقل سکھائیں گے کوئی تہذیب سکھائیں گے لیکن الٹا اثر ہو گیا ہے عویس صاحب پہ کہ وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے چلیں وہ اب اب نہیں بول رہے یہ کس طرح کا طریقہ ہے عویس صاحب نہیں بول رہے جی آپ مسلسل بولے جا رہے ہیں چلیں چلیں آپ نہیں بول رہے میں ابھی یہاں پر ختم کرتا ہوں آپ بات کر کے دکھائیے ذرا اچھا اب ایک منٹ آپ میری بات سننیں سلنگی صاحب عویس صاحب عویس صاحب بار بار صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ نہیں بولوں گا عویس صاحب آپ آپ نہ پولیے گا جی سلنگی صاحب پلیز کنٹری آپ دونوں ڈی ایسن جی پہ پر اگر عویس صاحب کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ انوارالحق کاکڑ نے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا اور ملک اس کو مان لے تو بس ٹھیک ہے پھر لیکن کسی عدال نگران حکومت ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے آپ کے آئین کے طے جب تک آپ اس کو آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس کو ترمیم کر کے اس کو منسوخ کر کے نکال نہ دے وہ ایک جائز قانونی حکومت ہے اور اس ملک کے مفادات کا تحفظ کرنا اس کی ذمہ داری ہے کوئی جوتے پالش کرنے والا تھا یا کیلے بیچنے والا تھا کیا ہمارے جوتے بیچنے پالش کرنے والے اور کیلے بیچنے والوں کو امریکہ قبول کرے گا کیا افغانستان قبول کرے گا افغانستان کی جو ناجائز غیر قانونی حکومت ہے جس کو دنیا کے کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا وہ ہمارے لوگوں کو اندر نہیں آنے دیتے تو یہ ساری دریادلی ہم ہی نے دکھانی ہے جو پانچ چھ لاکھ لوگ بھیجے گئے وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی دستاویز نہیں تھا جن کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا جن کے پاس کوئی ویزا نہیں تھا وہ غیر قانونی طور پر یہاں تھے جب ان کو نکالا گیا تو ان کے فنگر پرنٹس بھیے گئے اور انہیں کہا گیا آپ اپنے محبوب وطن میں واپس جائیں پاسپورٹ حاصل کریں ویزا لے کر آ جائیں ہم آپ کو خوشام دیت کہیں گے اس میں کیا غلط کام کیا نگران حکومت میں اچھا اب ذہا رکھ جائے سولنگی صاحب اگر آپ کو ایک مرحب اس بات میں اویس صاحب یونائٹ رسوارڈو کر رہے نگران حکومت کا یہ منڈیٹ تھا کوئی کلی اس کے بعد میں نے اگلا سوال پوچھا ہے سولنگی صاحب سے جی اویس صاحب یہ میں آپ سے بات کروں دیکھئے نگران حکومت کا منڈیٹ جو ہے وہ وہ الیکشن ایک دوہزار سترہ کے سیکشن دو سو تیس کے اندر بڑے واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے کوئی ایسا کام جس میں جس کے پرمنٹ بیس ہو جس میں پالیسی میکنگ ہو جس میں پروجیکٹ کو پروجیکٹ جو ہے اس کی میکنگ ہو وہ کوئی کام کرنے کا اس کو منڈیٹ نہیں ہے یہ بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے اس کا ایک کام ہے بنیادی طور پر لیکن اگر ایسا مجھے ایک سوال کا جواب دے آپ پاکستان کے جو دو ایک میں میرا سوا اچھا چلے کر لیں آپ کر لیں سر میرا بھی سوا جی جی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھئے یہ میں اسی لئے میں نے آپ سے پہلی بات کی کہ جہاز لے کے فورن کنٹریز میں امریکہ سے لے کے سارے یورپ کا چکر لگانا یہ کون سے ان کے اس فیر ٹرانسپرینٹ الیکشن کا منڈیٹ میں شامل تھا نہیں تھا یہ انہوں نے گندہ میں امپورٹ کر لی یہ سارے شامل ہیں اس لئے ان کو شور مچا رہے ہیں نا یہ یہ اربو روپے کے گندم کا جو یہ سکینڈر ہوا ہے کیسے ہو گیا سر چلیں اربو کی گندم کی سکینڈر کا جواب سلمگی صاحب پھر دے دیں گے لیکن اب میرا ایک سواد سننے ہے ویسا بات یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کے پی وغیرہ کے اندر کوئی دیشت گردی کی یا فاترہ وغیرہ میں ان علاقوں میں جو لہر آئی ہے یہ جسٹیفائے ہم کریں اس بات میں کہ کیونکہ ہم نے غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھیجا تو اب اس کے ریاکشن میں سب کچھ ہو رہا ہے ہم جسٹیفائے کریں سلاج بیٹ کے اس بات کو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں کوئی ایک سال سے دو سال سے نہیں ایک عرصے سے بیٹے تھے نا آپ نے نکالنا ہے ان کو یہ وہ ٹیمپریری تھے ظاہر ہے کہ وہ ہمارے سیٹیزن نہیں تھے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن ہر ایک کام کرنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے آپ کہیں طریقہ کار صحیح تھا چلے ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا آپ سر پوائنٹ آگیا بلکل آپ کہیں طریقہ کار صحیح نہیں تھا لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹیررینزم کی لہر کے ساتھ نہ جھوڑا جائے ہم جب بات کریں یہ بلکنزل ٹیررینزم کی لہر چل رہی ہے تو ہم اگر اس پوائنٹ کو لے کے آئیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وی آر پروائیڈنگ این ایلیبائی اور جسٹیفیکیشن فور دل ٹیررینز فور دل ٹیررینز اور جو برکتے آئے ہیں یہ آپ کے ساب نہیں آئی ہے نہیں کامران صاحب یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے جی جی ان کے ان کے نکالنے سے وقت سے لے کے اور آج کے دن تک آپ کے ہمارے پاکستان کے اندر کتنے ٹیررینز اٹیک ہوئے ہیں کتنے پاکستان کے فوجی ہمارے آفیسر ہمارے جوان کتنے شہید ہوئے ہیں کتنا نقصان ہوا ہے یہ پیرڈ کو سامنے رکھ لیجئے اور اس سے پچھلے دس سر کا پیرڈ سامنے رکھ لیجئے میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا سلنگی صاحب وہ کیا یہ رہے کہ عمران خان کے دور میں ٹیررینزم اس لے نہیں ہوا کیونکہ ان کی پالسی تھی کہ لوگوں کو سیٹل کیا جائے طریقے سے اقوان گورنمنٹ سے بات کی جائے آپ کی گورنمنٹ نے آتی تباہی پھیر دی اور آپ نے جو ہے کوئی صحیح پروپر طریقے سے بندوں کو واپس نہیں بھیجا اس کے چین ریاکشن کے طور پر ابھی ٹیررینزم ہو رہا ہے نہ آپ کی غلط پالسی ہوتی ہے نگران حکومت کی نہ یہ ریاکشن ہوتا ہے ٹیررینزم کا نہ آپریشن عظم استحقام کا یہ معاملہ چلتا تو میرا اس کو ساتھ سوال سلنگی صاحب جو آپ نے نہیں دیا ابھی تک وہ یہ کہ عمران خان وہ کس طرح کنونس کیا جائے جو طریقہ علیہ حمد خان صاحب نے بتایا وہ طریقہ پوسیبل ہوگا کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے آکے ان کیمرہ پارلیمنٹ سیشن کریں بریفنگ دیں پھر وہ عمران صاحب تک پچھایا جائے ان کا جو سیشن ہے اور اس کے بعد وہ مطمئن ہوں گے تو پھر آگے چلے گی طریقہ انصاف پی ٹی آئی کی نکمی اور نااہل حکومت کی وجہ سے اے پی ایس کا واقعہ ہوا دسمبر دوہزار چودہ کا یہ تو اتنے سارے جو جانے گئیں ان کی یہ ذمہ داری قبول کریں دوہزار تیرہ سے کس کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی یہ جو کروڑوں روپے مدرسہ حکانیا کو دے رہے تھے جہاں پر تالبان کی پرورش ہوئی وہ انہوں نے ہی دیئے تھے انہوں نے سینہ ٹھوک کر کہا تھا ٹی آر ٹی پہ کہ جی ہم ان پانچ ہزار لوگوں کو لے کر آئے ہیں اور یہ یہاں آئیں گے اور یہ بڑے اچھے بچے بنیں گے اب فگر سن لیں ساؤتھ ایشیا ٹیرزم پورٹل کے مطابق پندرہ آگست دوہزار اکیس کو جب افغان تالبان کابل پر انہوں نے قبضہ کیا اسے لے کر آج تک کوئی چودہ سو اکتالیس لوگ جو ہے پاکستان کے ان کی جان گئی ہے جس میں سیویلینس بھی ہیں اور ہماری سیکیورٹی کے اہلکار بھی ہیں اس کا کیر ٹیکر حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیر ٹیکر کے اندر بھی ہوئے ہیں لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ مسلم خان اور محمود خان جو سوات کے قسائی مشہور تھے جنہوں نے سوات میں قتل آم کیا ان کو ان کی حکومت میں چھوڑا گیا یہ لے کر آئے ان پانچ ہزار ٹیرریس کو جس پر آج خید عاصف نے صحیح کہا کہ جو باقی جو لیڈرز تھے پی ٹی ایم کے وہ شور مچا رہے تھے کہ ان کو نہ لے کر آئے تو یہ لے کر آئے ان کو لانے کے بعد یہ زیادہ مضبوط ہوئے ہیں تو یہ ہیں وہ حقائق اور یہ کہنا کہ جی وہ جہاز لے کر کیوں گئے تھے تو وہ اگلی دفعہ جب ملیں گے کاکٹ صاحب میں ان سے کہوں گا کہ اگلی بار جب آپ نگران مزیر بنیں تو خچر پہ جائیں قومی سلامتی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ نگران ہو یا کوئی اور ہو ایران نے حملہ کیا سنے میری بات ایران نے حملہ کیا سولہ جنوری کو کیا ہم کہتے ہیں کہ ہم نگران حکومت ہیں تو ہم جو ہے وہ ان کی محبوب منتخب حکومت آئے گی تو وہ تیہ کرے گی کہ اس کا کیا جواب دینا ہے یہ کس طرح کی بات کرے ڈیڈو ڈی بزنس تو کرنا ہی پڑے گا نگران لوگ کو اب یہ بات ہے اچھا جی اب میہ جاونتیس میہ جاونتیس صاحب نے جوائن کر لیا ہے میں جا رہا ہوں کہ آپ مرزا سلنگی صاحب ہمارے بھائی ہیں ان کو چھوڑ دیں ہمارے کلیگ ہیں اب آپ ذرا آئے اصل جہاں پہ آپ کی توپ چلنی چاہیے یعنی کہ پولٹیشنز پہ